امراند خان پر الکادر ٹرسٹ میں مبینہ کرپشن کے کیس شیئرمن پی ٹی آئی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے کپتان آٹھ پجیز زمان پارک سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے عدالت نے درخواست زمانت پر کپتان کی آج پیشی کا سرکولٹ جاری کر دیا شیئرمن تحریک انصاف جی آئی ٹی کو سوالوں کا جواب دینے نہ ہے امراند خان کی چار اکنی ٹیم ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے سامنے پیش کپتان کی جانب سے تحریری بیان جمع کرا دیا کہا کہ مزید بات کرنی ہے تو اسلام آرک آجائیں لیگل ٹیم کی پیش کش شیئرمن پی ٹی آئی امراند خان کی ایٹی سی اور ہائی کورٹ میں پیشی زل شاہ قتل کیس میں امراند خان کی ہائی کورٹ میں زمانتی مچل کے جمع جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور تھانا شاہدمان کو آگ لگانے کے کیس میں بھی کپتان کی عبوری زمانت منصور امراند خان کے گھر کے سرچ وارنٹ غیر محصر قرار عدالت نے کہا کہ ایک بار لیے گئے وارنٹ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے سرچ وارنٹ کی منصوخی کے لیے درخواست پر فیصلہ چاری عدالتی حکم پر کمیشنر ٹی سی اور ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے امران خان کا وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل کے خلاف قانونی شارہ چوئی کا اعلان وزیر صحت میڈیکل ریپورٹ پر الزامت واپس لے کر خیر مشہورت معافی مانگیں کپتان نے دس عرب حرچانے کا نوٹس پھشوا دیا کہا کہ عبدالقادر پٹیل نے معافی نہ مانگی تو قانونی کارروائی آگے بٹھائیں گے میں سوشل میڈیا کے انفلوینسر سے کہوں گا کہ اگر آپ کو پوشٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو پنجابی نے اس کو تھوکا چاٹنا کہتے ہیں ویسے اس کے بعد یہ ایک اور میسج ہے کہ پولیس کر رہی ہے یہ بھی آپ چکر لیجئے دوہزار اکیس کی یہ میسج ہے تحریک انصاف گرفتار خواتین پر تشدد کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے کسی ایک خاتون سے بھی ناروہ سلوک نہیں ہوا آج جی ڈاکٹر عثمان انور کی گھنگرش کہا کہ سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والے خواتین کی تصاویر دو سال پرانی ہیں ایس پی ڈاکٹر انوش مسود پولی کہ یہ بےہودہ الزامات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ایک آدمی وہاں پہ جا ہی نہیں سکتا ہے تو اس قسم کے جو بھی ایک بےہودہ قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ٹویٹس کی جا رہی ہیں سابق صوبائی وزیر سہت کے خلاف ایک اور مقدمہ درش ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف دھانا شاہدمان نے ریشت کرتی سمیت بارہ دفعات کے تحت مقدمہ درش کیا گیا پی ٹی آئی رہنماء کی جانت سے زمانت کے درخواست طائر جنا ہاؤس حملہ اور جلاو گھیراو کا کیس پی ٹی آئی کے خاتون کارکن بیٹی سمیت انصداد ریشت کرتی عدالت میں پیش آئیشہ مسعود اور مہا مسعود کو سات روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل پھشوا دیا گیا سمات ملتوی دو وی کے واقعات میں نامزت میاسلم اقبال کے گیر تک گھیرہ تنگ گرفتاری کے لیے پولیس کے شاپے پولیس نے میاسلم اقبال کے بڑے بھائی اکرم اقبال کو ہراست میں لے لیا میاسلم اقبال کے خلاف تھانا سرور روٹ میں مقدمہ درش ہے باید مسلم لکنون اور سابق وزیراعظم نوال شریف کی بطور پارٹی صدر بحالی کی درخواست ناقابل سمات کرا لہور ہائی کورٹ نے ریجسٹر آر آفیس کا اعتراض پر قرار رکھتے ہوئے درخواست پھٹا دی آمندن سے زائد اساسا چاہت کا کیس عثمان بزدار نیپ کے بلاوے پر پیش ہونے سے گریزان سابق وزیراعظم پنجاب کے نمائندے کی نیپ لہور آمد استعداد کی کہ عثمان بزدار پیش نہیں ہو سکتے دل کی تقریف میں مبتلا ہیں ڈاکٹرس نے تین ہفتے کا بیڈ ڈریس تجویز کیا ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پولیٹکس کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دوں نو میں ہی جیسا انسیڈنٹ ہو گیا جس میں ہمارے قومی احساسے ان پہ ورکرز نے اٹیک کر دیا لہٰذا ان واقعات کی میں شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں جیو ایچ کیو پہ حملہ ہو یا جنہ ہوس کا جلانہ ہو اور سپیشلی جو شہدہ کے مونیمنٹ کی بہرمتی کی گئی اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنا کام ہے ثانیہ نو مئی کے بعد تحریک انصاف کی وگٹیں گرنے کا سلچلہ ناثم سکار سپائی سابق وزیر راجہ یاسر ہمایوں کا بھی سیاست چھوڑنے کا اعلان پی ٹی آئی رنوہ کا ویڈیو پیغام چاری فوجی تنصیبات پر حملوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی نئی سیاسی جماعت متعارف کرانے کے لیے تیاریاں مکمل جہانگیر ترین روان ہفتے نئی پارٹی کا اعلان کریں گے سین سے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہنے والی دو اہم شخصیات کے جہانگیر ترین سے معاملات پیپا گئے جہانگیر ترین کے اسلام آباد میں ڈیرے مختلف اہم شخصیات سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں مفامت کے باشکہ آصف علی زلطاری کے لوخور میں ڈیرے سابق صدر مملکت پیپرس پارٹی پنجاب کی اقیادت سے ملاقات کریں گے جنوبی پنجاب کے مختلف سیاسی رہنماؤں کے پیپرس پارٹی میں شمولیت کے لیے رابط ہے سیاست کی پسات پر نئے جوڑ توڑ صوبائی دارالحکومت سیاست کا مہور بن گیا پی ٹی آئی کو خیر آباد کہنے والوں کے سربراہ کاف لیک چہدی شجاہ حسین اور شہدی سرور سے رابط ہے متعذید ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی کاف لیک میں شمولیت متوقع سربراہ مسلم لیک کاف چہدی شجاہ حسین سے مرکزی جمعیت علمہ اسلام نظریاتی کے وفد کی ملاقات مولانا ڈاکٹر محمد رجمال قادری کا سیاسی صورتحال پر تبار لے خیال پیڈی ایم حکومت نے عوام کو مہنگائی کے سیوا کچھ نہیں دیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی لفظی گولہ پاری کہا کہ سیاسی اختلافات میں عوام کا مفاد بھول بیٹھے ہیں حکومت کو آئی ایم ایف کے بجائے خود انحساری کا راستہ اپنانا ہوگا کیف اورڈنائزر مسلم لیکنون مریم نواز سے نیل ہاکنز کی ملاقات دونوں رائنماؤں میں باہمی دلچسپی کے عمور پر تبار لے خیال جہانگیر ترین سے بھی آسٹیل وی ہائی کمیشنر ملے ملاقات میں اسحاد خان خاکوانی اور آن چہہدری بھی شریک ہوئے جیئرمن پی ٹی آئی امران خان سے آسٹیل وی ہائی کمیشنر کی ملاقات ملکی سیاسی صورتی حال پر لفظی گفتگو اور آسٹیل وی ہائی کمیشنر پس سے قبل گورنر پنچاب نگران وسیر ایالہ مریم نواز اور جہانگیر ترین سے بھی ملاقات کر چکے ہیں گورنر پنچاب سے آسٹیلین ہائی کمیشنر نیل ہاکنز کی ملاقات تعلیم تجارت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرف تعلقات کو فروف دینے پر اتفاق آسٹیل وی مہمان نگران وسیر ایالہ محسن نکبی سے بھی ملے تعلقات کی نئی جہتوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو نگران وسیر ایالہ پنچاب سے آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائیٹی کے وافت کی ملاقات صدر ناز آفنین سہگل کی قیادت میں وافت نے مسائل سے آدھا کیا محسن نکبی کے وافت کو اخباری سنت کی مسائل حل کرانے کی یقین دہانی ایسیم تنمیر کے زیر صدارت ریسورس موبیلیزیشن کمیٹی کا اجلاس ویسٹ منشمنٹ کمپنیز واسا اور ماس ٹرانزیٹ ایتھارنٹی کے بسنس مارڈلز کا جوائزہ لیا کمیٹی نے مالی سال دوہزار تئیس اور شعبیس کی متعدد بجٹ تجابیز کی منصوری تھی کمیشنر لاہور کے زیر صدارت ترقیاتی کاموں کے حوالے تھے اجلاس شہدرہ اکبر چوتھ سمنہ بار اور لاہور بریج کے گردر ٹریفک پلان کا جائزہ لیا آئندہ کے ترقیاتی منصوروں کے لیے بہترین ٹریفک پلان کو پیش کی ترطیب دینا اولین ترجیح کرا سابق چیف سیکرٹی پنچات کے احکامات نظرندہ سپیل مسترد ہونے کے باوجود ڈاکٹر فیصل سی او ارنسٹرک ہیلتھ کے تائینات ڈاکٹر فیصل پر مبینہ کرپشن کے بھی الزامات انکواری سے پہلے ہی ان کو سی او ہیلتھ لگا دیا گیا سیاسی کشیدگی میں بلدیا عثمہ لاہور کا خزانہ نظرندہ میٹرپولٹن کارپریشن کو مالی دشواری کا سامنا مویشی منڈیوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا کمیشنر لاہور کا مویشی منڈیوں سٹیٹ لائٹس کے لیے سیکرٹی بلدیات کو خط کہا کہ مویشی منڈیاں فعال کرنے کے لیے دو ارب روپے مان لیے لیسکو کو سنگل اور تری فیز میٹرز کی شدید کمی کا سامنا ہے میٹرز نہ ہونے کے باعث سیکرٹنز نئے کنیکشن التوا کا شکار متعدد خراب میٹرز بھی تبدیل نہ ہو سکے ایک ماہ میں نئے کنیکشن لگانے کا دعویٰ بھی زبانی جمع خرط ثابت ہوا مانگا منڈی میں آٹھ ماہ قبل اخواہ ہونے والی لڑکی سے مبین زیادتی کا انکشاف تفتیشی کا کاروائی سے انکار شام کے بھٹیاں کی رہائشی لڑکی کو خالہ زاد حمزہ نے اخواہ کے بعد فروخت کر دیا متاثرہ لڑکی کی والدہ کا الزام کہا کہ آصف نے نگاہ کے بعد سولہ سالہ سمن کو جنسی زیادتی پر مجبور کیا حکومت کا پولیس ملازمین کو کروڑوں روپے انعام کا اعلان متعلقہ آصلا کے ایکاؤنٹنٹ کی جانب سے آئی جی پنجاب کے احکامات مکمل نظر انداز تحال انعامی رقم ملازمین کے ایکاؤنٹس میں منتقل نہ کیچاہ سکی اے آئی جی ڈسپلن نے ریپورٹ طلب کر لی فرانسیسی سفارت خانے کی سپین ورمیل لارڈ کا یونیورسٹی آف ہیلت سائسز کا دورہ فرانسیسی سفارت دار کی وی سی یو ایچ ایس پروفیسر ایسن وحید راٹھور سے ملاقات فرانس اور پاکستان کے ماں بین ہیلتھ ریسرچ کے حوالے سے پاہمی تاغن پر تبادلہ خیار یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے ایم بی بی ایس اعلان امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا اشار ہزار نو سو نواسی طلبہ پاس جبکہ پانچ سو چھتیس فیل قرار پائے بی آلیسٹ الحاق شدہ میڈیکل کالیجز کے پانچ ہزار ساس سو پانچ امیتباروں نے امتحان میں حصہ لیا سپلیمنٹری امتحانات ساتھ چولائی سے شروع ہوں گے کمیشنر لاہور کی الڈی اے میں ادم دلچسپی زیلی ایجنسز ٹیپا میں اکیس سو سے چیف انجینئر کی سیٹ خالی محمد علی رندھاوہ نے مظر حسین کو نو مئی کو بطور چیف انجینئر ٹیپا کام سے روک دیا تھا نقشوں کی منظوری کے لیے ٹیپا ہو جانے والی درجنوں کیسز ہلتبا کا شکار بی جی پی ڈی ایم میں امران قریشی کا محکمہ موسمیات آفیس کا دورہ موسمی اور دریاؤں میں پانی کے بہاؤں کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا فلڈ سیزن پندرہ جون سے پندرہ اکتوبر تک جاری رہے گا چیف میٹرولوجسٹ محمد علی رسولم کی محکمانہ ڈی جی کو بریفنگ مغلپورا میں پروفیشنل ڈائیگنوسٹک سینٹر میں فری میڈیکل کیمپ پانچ سو سے زائد افراد نے چیک اپ کرایا ڈائریکٹر پروفیشنل ڈائیگنوسٹک ملک آمیر سلام نے کہا کہ جنرل فیزیشن اور گائنیکولوجسٹ نے اپنی خدمات سے انجام دیں ورلڈ کپ کھیلنے بھارت جانے کے معاملے پر پی سی بی اپنے موقع پر ڈٹ گیا پی سی بی اور آئی سی سی حکام کے میٹنگ ایشیا کپ معاملات پر بھی تبادلے خیال پی سی بی حکام نے کہا کہ ورلڈ کپ کے لیے اپنی حکومت کی ہدایات پر عمل کریں گے آئی سی سی حکام سے ملاقات کا دوسرا طور آج ہوگا ہوشیار خبردار لوہوریے ہو جائے تیار آج سے بارشوں کا نیا اسپیل شروع ہوگا مہک میں موسمیات کی آئندہ دو روز تیز ہوائیں اور بادل برسنے کی پیش کوئی شہر کے درچہ حرارت میں کمی کا امکان